ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو بڑی زبردست قاسی ہے پہلا تو وہ شیطان کو خطرہ ہے تو اس امت سے دوسری بات یہ سمجھیں خاکستر ہے تو خاک ہے جو موجودہ صورتی حال ہے یہ خاک ہو چکی ہے امت یعنی یہ خاکستر اصل میں انگارہ ہوتا ہے نا تو انگارے کے اوپر سواگہ آ جاتا ہے اور اندر چنگاری موجود ہوتی ہے ہم نے بچپن میں کئی دفعہ ہاتھ جلائیں تو اس لئے پتہ ہے یہ تجربے میں آئی ہوئی بات ہے اوپر سے وہ لگتا ہے کہ یہ بلکل جو ہے نا تھنڈا ہو گیا آپ پکڑے تو بیچ میں آگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ امت ایسی ہے اوپر سے یہ تھنڈی ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر وہ آگ ابھی بھی موجود ہیں جس کی خاکستر میں ہیں اب تک شرارِ عرضو عمل سے گئی لیکن یہ کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر رستوار نورائے تکبیر اللہ اکبر وہ اب بھی ہے اسلام وہ بندے نے بچے کو بلائیا بیٹے کو پورا سٹیشن اللہ اکبر زندہ باد سے گونج اٹھا ہے تو یہ والی جو شے ہیں یہ بھی خطرناک ہے یعنی یہ عرضو کب عمل میں ڈھل جائے اس کا نہیں پتا ہے اب یہاں اس بات کو رہے جو ذہن میں لائیں کہ جو آ عحمد میر نے لکھی تھی یہ یہ کہیں جب گئے تھے میرا حل دوہزار تین چار کی بات ہے یہ پانچ کے لگ بگ کی بات ہوگی امریکہ دورے پہ گئے اور ادھر کہیں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی جو بھی کوئی تینگ ٹینک وغیرہ ہیں تو اس سے پہلے جو انیلیسس تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان چار قسم کے ایک قسم کے وہ ہیں کہ جن کو جو بڑے خطرناک ہیں وہ فنڈمنٹلسٹ ہیں جو اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں دوسرے قسم کے ٹریڈیشنلسٹ ہیں یہ نمازیں روزے کرنے والے جنہیں حکومت سے کوئی ارز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کتوں کا کام ہے تو یہ کریں ہم تو اللہ والے لوگ ہیں تو دنیا کتوں کے لیے مردار ہے دنیا اور مردار پہ کتے لڑتے ہیں ہمارا کیا کام ہے اس سے تو دوسرے یہ ان کی خیر ہے یہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تیسرے ہیں جو وہ کہ جو ہیں سیکلر بلکہ اگر اسی ترتیب سے آئیں تو مورڈرنسٹ مورڈرنسٹ وہ ہیں کہ جو نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ اپنی روایت پسندی ان میں اتنی نہیں ہے وہ ہمارے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور جنہیں وہ ہر شہ کو ہماری پسند کے مطابق ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں موسیقی بھی اللہ لے اتھ پنجا بھی سوٹی لیا کوئی ارج نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور گھما پھر آکے شراب کے اوپر بھی روح افضار لکھ لیں تو چل جائے گی تو ویکنڈ کے لیے مسیار نکال لیتے ہیں اوکے that's fine no problem تو یہ والے ایک یہ ہیں اور چوتھے نمبر پر ہیں سیکلرسٹ وہ تو ہیں ہی ہمارے وہ تو مسئلہ ہی کوئی یہ کب کی بات ہے یہ پرانی بات ہے آپ اب اس پہ نہیں اترائیں حامد میریہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو ان کی سوچ ہے وہ یہ کہ جو شخص یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید منظل من اللہ ہے وہ پوٹنشلی فنڈامنٹلسٹ ہے ابھی وہ سیکلر ہو تو ہو ابھی وہ مارڈنسٹ ہو تو ہو ابھی وہ ٹریڈیشنلسٹ ہو تو ہو اگر اس کا ماننا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے ورل آف گاڈ پوٹنشلی یہ فنڈامنٹلسٹ ہے کیوں جس دن اس نے قرآن پڑھا قرآن سے جو شہر نکلے گی وہ نہ روایتی ہوگی نہ وہ سیکلر ہوگی نہ وہ جو ہے وہ مارڈنسٹ ہوگی وہ تو بنیاد پرست ہوگا قرآن یہ آدمی تیار کرتے ہیں اب سمجھ میں آئی تو اب تو بالکل نئی بات آگئی ہے تو اب وہ عارضو جو اندر موجود ہے کبھی اس عارضو کے ساتھ قرآن کے ساتھ بندہ جڑ گیا تو اب اس نے تو تباہی علانی ہے یہ انقلابی بندہ نکلے گا تو خطرہ تو یہاں سے یہ جو یہ جو سواگا ہے نا اس کے اندر وہ چنگالی موجود ہے